بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاتھ ہوئی بحث ہیں اور یہ فقی مذاہب کے ظہور پر مشتمل ہیں یہ جو بحث نمبر آٹھ ہے اس میں حضرت نے مختصر طور پر اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ جو فقی مذاہب ہیں حنفیہ شافعہ وغیرہ یا فقی مسالک ہیں یہ کیسے ظاہر ہوئی ہیں یہ کیسے وجود میں آئی اس حوالے سے دو تین نکات ہیں ان کو مختصر ذہن میں رکھ لیجئے اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ اس بحث کا ترجمہ کریں گے سب سے پہلی بات تو اس مبحث کے اندر یہ بیان کی گئی ہے کہ تابعین اور طبع تابعین کے زمانے میں دو قسم کے یعنی دو نکات تھے یعنی دو باتیں تھیں ایک تو یہ کہ تابعین اور طبع تابعین کے زمانے میں ان حضرات نے کوئی فقہ جو ہے وہ قانون کی شکل میں مرتب اور مدون نہیں کیا بلکہ ان کے سامنے جو مسئلہ آتا تھا وہ صرف ان کا جواب دے دیتے تھے اور دوسری بات یہ تھی کہ اس زمانے میں کسی ایک فقی سے کو لازم سمجھ کر یا کسی ایک ہی فقی سے مسئلہ پوچھنے کا التزام نہیں کرتے تھے بلکہ جن مسلمانوں کے ہاں شہر میں جس امان تک رسائی آسان ہوتی تھی جس فقی تک رسائی آسان ہوتی تھی اس سے مسئلہ پوچھ لیتے تھے تو یہ تابعین اور طبع تابعین کے زمانے میں ایسا تھا کہ انہوں نے فقہ کو کسی مدون قانونی شکل میں مرتب نہیں کیا تھا بلکہ ان کے سامنے جو مسئلہ پیش آتا تھا اسی کا جواب دیتے تھے اور عوام بھی کسی متعین فقی سے مسئلہ پوچھے بغیر جس سے بھی آسان ہوتی تھی مسئلہ پوچھ لیتے تھے یہ تو ہو گئی پہلی بات لیکن اب دوسری بات کی طرف آئیے پھر ہوا اس طرح کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور فیصلہ یہ ہوا کہ بعد کے زمانے کے لیے فقہ باقاعدہ ایک قانونی شکل میں مدون اور مرتب ہو جائے تاکہ وہ آنے والے زمانے اور مروری ایام کے ساتھ ساتھ یعنی کہ تمام لوگوں کے لیے اس میں آسانی ہو اور تمام لوگوں کے سامنے احکام شریعت کی توضیح اور تشریح آ جائے تو اس حکمت کے اتقاضے کے مطابق پھر یوں ہوا کہ امت مسلمہ کے کچھ ایسے فقہاں جنہوں نے اپنی پوری کی پوری زندگی قرآن و سنہ تجمع اور قیاس وغیرہ کے لیے وقف کر دی تھی اور اس سے فقیح حکامات نکالنے کے لیے وقف کر دی تھی تو وہ حضرات آئے اور انہوں نے اس طرح اپنی پوری زندگی اس کام کے لیے وقف کر دی اور احکام شریعت کو قرآن سنت اجمع اور قیاس سے مستمبت کر کے باقاعدہ ایک قانون اور باقاعدہ ایک مدون مرتب شکل میں ایک جامع قانون کی شکل میں لوگوں کے سامنے پیش کر دیا ٹھیک ہے تو یہ ہوا پھر بات کے زمانے میں اور ان کی کچھ مثالیں بھی حضرت نے ذکر کیا جیسے امام مالک رحم اللہ کے فقیح احکامات کو المدونہ میں جمع کیا گیا حنفی امام ابو حنیف رحمت اللہ کے مسلک کے مطابق امام محمد بن حسن شیبانی نے کتابیں لکھی امام شافی رحم اللہ نے بعد میں خود اپنی فقہ کے احکامات کو فقیح قانونی شکل میں کتاب الام کے اندر جمع کیا اور امام احمد بن حنبل کے شاگردوں نے ان کی فقہ کو جمع کیا اور جو مذاہب فقہیہ اور فقہ جو ہے وہ ایک قانونی شکل میں مرتب ہو کر فقہ ہمارے سامنے آیا اور جو ہے مذاہب فقہیہ بھی وجود میں آگئے تو یہ تو ہو گئی دوسری بات تیسری بات اس بحث سامن یا آٹھوی بحث کی یہ ہے کہ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس وقت جس وقت مذاہب اربع ظاہر ہوئے تھے یا ان سے کچھ پہلے یا بعد میں یا اس زمانے میں فقہاں صرف اور صرف یہ چار نہیں تھے یعنی امام ابو حنیفہ امام مالک امام شافی امام احمد بن حنبل بلکہ اور بھی فقہات ہیں جنہوں نے اپنی زندگی فقیح احکامات کے استمبات اور استخراج کیلئے وقف کر دی تھی لیکن ہوا اس طرح کہ قدر کے ایک فیصلہ تھا قضاء و قدر کا کہ ہوا اس طرح کے دیگر جو فقہات ہیں ان کی جو فقہ تھی وہ اس طرح مدون نہ ہو سکی جس طرح ان چار حضرات کی فقہ مدون ہوئی اور ان کو اس طرح کے شاگرد نہ ملے جس طرح کے شاگرد ان چاروں کو ملے کہ ان شاگردوں نے باقاعدہ اس فقہ کو مدون کیا لکھا مرتب کیا پھر ان کو آگے پھیلایا تو یوں ان فقہات کو یوں اس طرح کے یعنی کہ وہ نہ ملے شاگرد اور اس طرح ان کی فقہ زیادہ مشہور نہیں ہوئی تو جب نہیں ہوئی تو بات یہ زمانے میں انہی چار حضرات کی فقہ زیادہ مشہور ہوئی باقی بھی رہی اور لوگوں میں پھیل بھی گئی تو اس لیے اب مذاہب یا مسالے کی فقہ یا جو انہی چار تک مناثر ہے جو باقی فقہات ہیں ان کی فقہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ آرہا زمنی طور پر کتابوں میں ملتی ہے لیکن باقاعدہ الگ مرتب مدون شکل میں ان کی فقہ نہیں ملتی تو یہ تو ہو گیا ہو گئی تیسری بات چوتی اور آخری بات حضرت نے کچھ جغرافیائی تقسیم ذکر کی ہے کہ دنیا کے کون سے خطے میں کون سے فقہ جو ہے وہ زیادہ مشہور ہوئی تھی سب سے پہلے جو فقہ حنفی ہے وہ سب سے پہلے عباسی خلفاء کے دور میں عراق کے اندر فقہ حنفی کو جو ہے بڑا ہوتا شغرات حاصل ہوئی تھی کیونکہ اس زمانے میں امام ابو یوسف رحمہ اللہ جو ہے وہ قاضی تھے تو اس لئے وہاں پر خقہ بہت زیادہ مشہور ہو گئی اس کے علاوہ پھر اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو علاقے تھے وہاں پر بھی فقہ حنفی پھیل گئی جیسے ماوراہ الناہر ماوراہ الناہر سے مراد جو ہے وہ وستی ایشیا کی ممالک ہے جیسے کررزستان تاجکستان وغیرہ وہاں فقہ حنفی چلی گئی مشہور ہوئی سندھ ہندوستان میں خاص طور پر مشہور ہوئی اور پھر خاص کر خلافت عثمانیہ ترکی جو ہے وہاں تو پورا کا پورا سرکاری قانون ہی فقہ حنفی کے مطابق تھا تو یہ تو فقہ حنفی کے جغرافیہ یہ ایک شہرت دی جہاں تک فقہ مالکیہ کی فقہ ہے وہ خاص طور پر مغرب کے جو ممالک ہے جیسے اندرس ہے جزائر ہے مراکش ہے تیونس وغیرہ ہے وہاں فقہ مالکیہ جو ہے وہ زیادہ مشہور ہے شام ملیشیا اور انڈونیشیا وغیرہ میں پھیلا اور جہاں تک فقہ حنبلی ہے وہ عام طور پر جزیر عرب کے علاقوں میں پھیلا تو بہرحال یہ ہے فقی مذاہب کے ظہور کی کچھ وضاحت اب ہم ذرا اس مبحث کا ترجمہ کرتے ہیں حضرت فرماتا ہے کہ کہتے باوجود اس بات کے کہ تابعین اور تبع تابعین کے زمانے میں بہت سارے فقہا مجتہدین اور ان کے جو ہے وہ تھے مجتہدین تھے جو مسائل میں لوگوں کے مطلب وہ کرتے تھے یعنی بہت سارے فقہا اور ان کے متبعین تھے فَإِنَّمَا عَظَمَهُمْ كَانُوا يُفْتُونَ فِي مَا يُعْرَزُوا عَلَيْهِمِنِ النَّسَائِلِ اور ان میں سے جو اکثر تھے ان کے سامنے جو مسئلہ پیش آتا تھا وہ انہی کا جواب دے دیتے تھے لیکن وہ ان کا مقصد کوئی ایسا فقہی ذابطہ اور قانون بنانا نہیں تھا کہ جس میں تمام ابواب فقہی آجائے وَكَانَ النَّاسُ يَسْتَفْتُونَ فِي مَسَائِلِهِمَ الْيَوْمِيَا مَنْ يَتَحْسَرُ لَهُمْ مِنْ اَحْلِ بَلَدِهِمْ اور لوگ بھی کیا کرتے تھے ان کے علاقے میں جو عالم آسانی مل جاتا تھا ان سے روز مرہ کے مسائل پوچھتے تھے اور کسی بھی ایک فقیر سے تمام مسائل کے سب پوچھنے کو لازم نہیں سمجھتے تھے اس بات کے التزام نہیں کرتے تھے یہ تو ہو گیا تابعین تب تابعین کے زمانے میں جو رائشتہ ہو لیکن اس کے بعد پھر کیا ہوا فرماتے وَكَانَ بِنْ حِکْمَةِ اللَّهِ تَعَلَى يُدَوَنَ الْفِقْءُ فِي سُوَتِ قَانُونٍ جَامِعٍ شَامِلٍ يَفِي حَبِ حَاجَاتِ النَّاسِ الْمُتَكَاتِرَ بِمُرُولِ الْأَيَّامِ پھر اللہ تعالی کی حکمت اور فیصلے کی مطابق لوگوں کے روز بروز بڑھتے ہوئے مسائل کیلئے ایسی فقہ کی ضرورت پڑی جو ایک جامع قانون کی شکل میں مدون ہو اور لوگوں کی ضروریات کو پورا کرے تو اللہ تعالی نے پھر وَأَلَّا يَتَمَكَنَ الْنَّاسُ مِنْ تَفْصِيرِ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَةِ بِطَرِيقٍ عَشْوَائِيٍ يُؤَدِّي الْاِتْتِبَاعِ الْحَوَا تو اور اللہ تعالی نے پھر کچھ فقہاء کو یوں توفیق دی یا یوں کہ لیے کہ وَأَلَّا يَتَمَكَنَ الْنَّاسُ مِنْ تَفْصِيرِ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَةِ کے لوگوں کی حاجات کو پورا کرے اور اسی طرح تاکہ لوگ شرع احکامات کی تفسیر اپنی ذاتی خواہشات کے مطابق نہ کرے یعنی اپنی چاہت کے مطابق جیسے چاہیں کیونکہ جو ادی لا اتباع لا ہوا جو اتباع ہوا تک پہنچانے والا ہے اس سے بچانے کیلئے ایک فقہ قانونی شکل میں مرتب ہونا ضروری تھا تو پھر اللہ تعالی نے وقیز اللہ سبحانہ وتعالی من اجل ذالک الفقہ المتبوعین تو اس لئے اللہ تعالی نے کچھ فقہ کو یہ توفیق دی کہ انہوں نے زندگی کہ ہر پہلوں کے مطالق احکام شرعیہ کی تشریر کی اور ان احکام کو ایسے مدون قانون کی شکل میں پیش کیا جس کی مثال دیگر في الادیان الاخرہ دین دیگر ادیان اس کی مثال مهمت تو انہوں نے اپنی زندگی کو احکام شرعیہ کے اجتحات اور استنبات کے لئے وقف کر دیا تھا اصلی منابع اصلی چشموں سے فقی احکام کے استنبات اور اجتحات کے لئے جو کہ قرآن سننر زجمہ اور قیاس ہے اب ان کی کچھ مثالیں حضرت نے ذکر کی ہے کہ وَأَكَّوَ تَلَامِذَتُهُمْ عَلَىٰ تَدْوِينِ مَا سَنِعُوْ مِنْهُمْ فِي سُورَةِ كُتْبِنْ جَامِعَا اور جو ہے ان کے شاگردوں نے جامع کتابوں کے شکل میں اپنے اسادزہ کے مسائل کو جمع کیا اور اس میں پھر اضافے بھی کیے جس طرح کہ امام مالک کے مذہب کے فقی مذہب کے مطابق عالم مدونہ ہے اس طرح امام محمد کی جو کتاب ہے امام وحنیفہ کے مذہب کی جامع ہے ان حظرات کے بعد پھر امام شافی نے اپنی فقہ کو خود ہی مدون کیا اور کتاب کا نام الامرکھا امام احمد بن حمبل کے تلامزہ نے ان کی فقہ اور ان کی روایات کو بعد میں جمع کیا تو اس طرح یہ مذہب الفقیہ مدون اور مکمل شکل میں پھر جو ہے وہ سامنے آگئے تو یوں یہ وجود میں آگئے کہتے باوجود اس کے کہ فقہ مذہب اس وقت صرف یہ مذہب اربع میں منحصر نہیں تھے بلکہ فقہ کبار کی ایک بہت بڑی جماعت تھی جنہوں نے اپنی فقہ مذہب کی بنیاد ڈالی تھی لیکن کیا ہوا کہ ان حضات کے مذہب نہ تو دون ہوئے اور نہ یہ ایسے عام ہو سکے جس طرح کے چاروں جو فقی مذہب اور مشہور ہیں آج اگرچہ ان مذہب کثیر کا کچھ تذکرہ ان کی کتابوں میں مل جاتا ہے جو مذہب فقیہ کو تفصیل سے بیان کرتی ہے لیکن مکمل شکل میں صورت میں وہ مذہب نہیں پائے مسالک نہیں پائے جاتے اس سے اللہ تعالی کی مشہور سے لوگوں نے انی چاروں سے چاروں مذہب پر اکتفا کر لیا اور یہی جو ہے وہ عام ہو گئے اب اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ فنت شرع المذہب الحنفی فی العراق اب یہ وہی جغرافیہ تخصیل بتاتے ہیں کہ فقہ حنفی جو ہے وہ عراق کے اندر مشہور ہوا یہاں تک کہ وہ ایک مشہور مستق بن گیا عباسیوں کی زمانے میں قضاء کے اندر بھی کیونکہ وہ یہ سفرہ مطلع ہے جو ہے وہ حرم رشید کے زمانے میں وہاں قاضی تھے اس کے بعد پھر وہ مختلف کئی بہت بڑے اسلامی ممالک کی طرف وہ مستق پھیلا خاص کر ماوران نہر کے جو شہریں وہاں ترکی ہند سندھ اور اسی طرح یہ جو فقہ حنفی کا جو مستق ہے وہ خلافت عثمانیہ کے اندر باقاعدہ ایک قانونی اور سرکاری مستق بنا اور اس خلافت عثمانیہ کے ماتے ہیں جتنے بھی ممالک تھے ان سب میں یہی قانونی مستق جو ہے وہ یہی بنا اور جہاں تک فقہ مالکی ہے تو فرماتے ہو بلال غرب یعنی اندلس جزائر مراکش اور تونس وغیرہ میں مشہور ہوا فقہ شافعہ جو ہے وہ مصر شام ملیشیا اور انڈونیشیا میں اور حنابلہ کا جو مسلک ہے وہ جزیر عرب کے بہت سارے علاقوں اور مناطق کے اندر وہ پھیلا تو یوں یہ فضل فقی مسالک کا ظہور ہوا اور یہاں سے آگے پھر اب تقلید کی بحث حضرت کے ذکر کریں گے وہ ایک تفصیلی بیعہ سے ہم اس کو خلاصہ کے طور پر پہلے پڑھیں گے انشاءاللہ اور پھر اس کو انشاءاللہ ترضیمہ کریں گے تو اس کو ہم ادنی نشیس میں دیکھیں دیکھیں گے موسیقی